بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی محمد وعالی الطیبین الطوحرین ماہ مبارک رمضان کی دعاوں کا سلسلہ خلوص قلب کے ساتھ اور دولت یقین کے ساتھ جاری ہو ساری اٹھائیسویں شب کی دعا تلاوت کی جارہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اینی اسألوکا انتو صلی علی محمد وعالی محمد وانتہب لی قلبا خاشئا ولسانا صادقا و جسدا صابرا و تجعل سوا بزالک الجنہ یارحم الراحمین اٹھائیسویں رات کی نماز چھے رکت نماز اس کی ہر رکت میں سورہ الہم کے بعد دس مرتبہ آیت القرصی کی تلاوت دس مرتبہ سورہ کوسر کی تلاوت دس مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت چھے رکت نماز اس کی ہر رکت میں الہم کے بعد دس مرتبہ آیت القرصی دس مرتبہ سورہ کوسر دس مرتبہ سورہ توحید اور نماز مکمل کرنے کے بعد پھر دس مرتبہ دروت کی تلاوت اس نماز کا ثواب یا تو راوی سے نقل نہیں ہو سکا یا کتاب سے اس انداز سے نہیں پہنچ سکا جو بیان کیا جائے سکے ورحال مولا کائنات علیہ ابن ابی طریب علیہ السلام کے وسیلے کی برکت سے خدا اس نماز کے انجام دینے والے کو یقیناً ثواب کامل عطا فرمائے گا اور اٹھائیس میں دن کے روزے کا ثواب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگائے مقدس سے کہ پروردگار عالم آج کے روزے کی برکت سے بہشت جاوید میں نور کے ایک لاکھ گھر بنائے گا اٹھائیس میں دن کے روزے کی برکت اور اللہ تمہیں جنتِ معوہ میں چاندی کے ایک لاکھ گھر عطا کرے گا جنتِ نعیم میں خالص انبر کے ایک لاکھ گھر عطا کرے گا جنتِ فردوس میں ایک لاکھ گھر عطا کرے گا فردوس میں گھر نہیں ایک لاکھ شہر عطا کرے گا اور ہر شہر میں ایک ہزار ہجرے ہوں گے اور اللہ جنتِ خلد میں مشک کے بنے ہوئے ایک لاکھ ممبر عطا کرے گا ہر ممبر کے وسط میں ایک ہزار زافران کے گھر ہوں گے اور ہر گھر میں ایک ہزار در اور یاقوت کے تخت ہوں گے ہر تخت پہ ہرالعین ہوں گی اور پروردگارِ عالم یہ تمام نعمتیں اس دن کے روزے کی برکت سے تمہیں عطا فرمائے گا آئیے آج کے دن کی دعا کی تلاوت کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اٹھائیس میں دن کے روزے کی دعا اللہ موفر حز فیہ من النوافل وَأَكْرِمْنِ فِيهِ بِإِحْزَارِ الْمَسَائِلِ وَقَرِّ فِيهِ وَسِيلَتِي لَيْكَا مِنْ بَيْنِ الْوَسَائِلِ یَا مَنْ لَا يَشْغُلْهُ اِلْحَاهُ الْمُلِحِينَ اور اب آپ کی خدمت میں جو نمازوں کا سلسلہ بیان کیا جا رہا ہے ان میں سے آج ایک ایسی نماز کہ اگر کوئی انسان کی شئے گم ہو گئی ہو اور تلاش کرنا چاہتا ہو تو مالِ گمشدہ کی تلاش کے لیے یا کسی بھی گم ہو جانے والے کی با حفاظت واپسی کے لیے یہ نماز بیان کی گئی اگر کسی کا مال گم ہو جائے یا چوری ہو جائے تو انسان کو چاہیے کہ دو رکعت نماز اس نیت سے بجھلائے کہ وہ اس کا گمشدہ مال اسے واپس خدا کی لطف و کرم سے عطا ہو جائے قربتن الاللہ بلکل صبح کی نماز کی طرح اس نماز کو پڑھئے اور نماز پڑھنے کے بعد ستر مرتبہ اللہ کا نام بھیجئے یا معیدو یا معیدو ستر مرتبہ پڑھئے اپنے دہانی طرف رائٹ سائٹ کی طرف مو کرتے ہوئے پھر لیفٹ سائٹ کی طرف یا معیدو ستر مرتبہ پھر پچھتے سر کی جانب اور آخر میں بلکل اپنے سامنے کی جانب چاروں سمتوں میں پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف پھر پچھتے سر آخر میں سامنے خدا کا نام یا معیدو ستر مرتبہ اس کی تلاوت کیجئے انشاءاللہ جو مال گم ہو گیا تھا خدا اس کے اسواب واپسی کیاتا فرمائے گا اور اگر کوئی مال چوری ہو گیا تھا تو خدا بند عالم اس کے بازیابی کے اسواب فرمائے گا پروردگار ہر مومن کے مال کی جان کی عزت و عبرو کی حفاظت فرمائے حفاظت فرمائے حفاظت فرمائے حفاظت فرمائے